آپ نے مولا نصر الدین کا نام تو سنا ہوگا یک شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا جس طرح ہمارے ہاں مولا دوپیازہ اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں اسی طرح ترکی میں مولا نصر الدین کے لطیفے بڑے مزے لے لے کر بیان کیا جاتے ہیں کہتے ہیں مولا نصر الدین یون تو نہائیت اکلمان اور عالم فازل شخص تھا مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریق کے لیے بے بقوف بنا رہتا اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے مولا نصر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا جو اتنا کنجوز تھا کہ کبھی کسی غریب اور مہتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا مولا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو لیکن اس نے مولا کی ایک نصیحت نہ سنی آخر کار مولا نصر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی ایک روز صبح و صبح رہے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا یا اللہ اگر تو مجھے ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے مختاجوں پر صرف کر دوں لیکن اگر اس میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا کہ مولا بڑا اماندار بنتا ہے اس کی امانداری آزمانی چاہیے یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری اور این اس وقت جب مولا نصر الدین دعا مانگ رہا تھا اشرفیوں سے بھری تھیلی اس کے سہن میں پھینک دی مولا نصر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا کل 999 اشرفیاں تھی مولا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا یا اللہ میں تیرا شکر گزار کے تُو نے میری دعا قبول فرمالی ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا یہودی نے جب مولا نصر الدین کے یہ الفاظ سنے تو سخت پریشان ہو گیا اور دل میں کہنے لگا یہ مولا تو بہت چلاک ہے اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لی وہ بھاگا بھاگا مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا تم بہت بے ایمان شخص ہو لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو تم نے تو کہا تھا کہ ہزار میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا لیکن اب تو 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو مولا نصر الدین غصے سے کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے یہ دو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں جاؤ اپنا کام کرو یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور مولا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ مولا نصر الدین کو بلا لاؤ ابھی ہم فیصلہ کر دیں گے یہودی نے مولا نصر الدین کے باس آ کر کہا چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں مولا نے جواب دیا تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے میں اس قیمت پر جانے کے لئے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کر دو یہودی نے یہ شرط بھی منصور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے لا کر مولا کو دے دی ہے مولا نصر الدین یہ بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا بیا یہودی کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے جاؤ اپنا گھوڑا لے کر ہاؤ اس پر سوار ہو کر جاؤں گا مرتا کیا نہ کرتا یہودی نے اپنا گھوڑا بھی مولا کے حوالے کر دیا اور مولا صاحب نہائیت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے مقدمہ پیش ہوا قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا مولا نصر الدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے مولا نصر الدین سے پوچھا مولا صاحب تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو مولا نے جواب دیا حضور یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے ابھی تو یہ کہتا تھا کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہاتھی آ لی ہیں اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوا ہوں وہ بھی اس کا ہے یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا ہاں جناب یہ لباس بھی میرا ہے میں نے اسے پہنے کے لیے دیا تھا مولا نے کہا سن لیا قاضی صاحب آپ نے یہ لباس بھی اس کا ہو گیا اور ابھی دیکھئے گا یہ کہہ دے گا کہ گھڑا بھی اس کا ہے یہودی غصے سے چیخ اٹھا ہاں ہاں حضور یہ گھڑا بھی میرا ہی ہے مولا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا قاضی نے جب یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ کر وہاں سے نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا یہودی روتا پیرتا مولا نصر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی مولا نے اس قیمت پر اس کی اشرفیاں لباس اور گھڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں باندے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا مولا نصر الدین کے گھر میں بیری کا ایک درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا اور بڑے فخر سے کہا کرتا کہ ساری دنیا میں اتنے بڑے اور میٹھے بیر کہیں نہیں ہوں گے ایک روز اس نے اچھے اچھے بیر چھانڈ کر ایک تھالی میں سجائے تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا کہ جا کر اسے تحفہ دے دے راستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا مولا کو بار بار تھالی کا توازن درست کرنا پڑتا مگر بیر تھے کہ نچلے نہ بیٹھتے کبھی ادھر کو لڑکتے تو کبھی ادھر کو مولا بیروں کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رکھ کر کہنے لگا کم بختو اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑف کر جاؤں گا یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑا لیکن بیروں نے پھر تھرکنا شروع کر دیا اب تو مولا کو بڑا تیش آ گیا راستے ہی میں ایک درخت کی نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا اچھا کم بختو تم یوں نہ مانوں گے لو اب تماشا دیکھو یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا جب ایک بیر باقی رہ گیا تو مولا نے اس سے کہا اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموشی سے چلو گے بے اچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور مولا نصر الدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا انہوں نے مولا نصر الدین کا تحفہ مزے لے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی پھر مولا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں گل پڑ گئے شام ہوئی مولا نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی بادشاہ نے اس کی تھالی ہیروں جوہرات سے بھر دی اور مولا ہسی خوشی گھر آ گیا ایک ہفتے تک وہ بڑا خوش رہا اس کے بعد پھر اسے ہیروں کا لالا چھویا سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں یک ایک اس کی نظر اپنے گھر میں لگے سرخ چکندروں پر پڑی مولا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے یہی توفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا اس نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چکندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجائے تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا راستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا اس نے پوچھا مولا صاحب اتنے شاندار چکندر تم کس لیے لے جا رہے ہو بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے تحفہ اور وہ بھی چکندروں کا مولا جی تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا حسن نے کہا کیوں کیا ہوا کیا چکندر بادشاہوں کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں مولا نے پوچھا یہ کہہ کر اس نے چکندروں کو غور سے دیکھا اب اسے محسوس ہوا کہ واقعی چکندر اس قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکے ہیں اس نے حسن سے پوچھا بھائی تم ہی بتاؤ میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے کر جاؤں انجیر لے جاؤ پکے ہوئے رسدار ارے واہ یہ تو تم نے خوب بتایا مولا نے کہا غزب خدا کا مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیے وہ الٹے پاؤں بازار کی جانب چلا اور ایک دکاندار سے چکندروں کے عوض پکے پکے رسدار انجیر لے لیے اب سنو اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا درباری امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے مولا حسبے معمول اچھلتا کدتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی کیا ہے اس میں بادشاہ نے گرجدار ہو کر پچھا حضور انجیر ہیں آپ کے لیے لائے ہوں ذرا چکھ کر تو دیکھئے بادشاہ کے غصے کا پارا اور گرم ہو گیا اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا یہ سب انجیر مولا کے پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور سے مارو مولا نے یہ حکم سنا تو سر پاؤں پر رکھ کر بھاگا لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا مو سجا دیا جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا راستے میں مولا کو حسن ملا مولا فوراں اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا پیارے بھائی اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی خدا تمہیں جزائے خیر دے حسن نے مولا کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت تاجب ہوا اور کہنے لگا آخر کچھ تو بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا ارے بھائی بس بال بال بچ گیا خدا تمہارا بھلا کرے میں نے تمہاری نصیحت مان لی کون سی نصیحت حسن نے جھنجھلا کر پوچھا ارے بھائی وہی چکندروں کے بجائے انجیر لے جانے کی اوف خدایا اگر میں وہ بڑے بڑے لوہی جس سے سخت چکندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچھ عمر نکل جاتا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا ورنہ چکندر توبہ توبہ پیارے بھائی اللہ تمہیں اس کا عجر دے بہترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گے سمید کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ لہباک آپ سب کا حافظون گہبان ہزتے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے